ارے بھائی آپ لوگ بولی وڈ کے ریال ہی مین کو نہیں پہچانتے ہو تو بیٹا ایسا ہے کہ بولی وڈ کے چھوڑے موڑے بچوں سے پوچھ لینا کہ بھائی بولی وڈ کا ریال ہی مین کون ہے ڈھائی کلوں کے ہاتھ کازلی مالک کون ہے میرے بھائی کون ہے مجھے پتا ہے کہ تم لوگ اپنی فلموں کے لیے دعا کرنے جا رہے ہونا تو بھائی نماز بھی پڑھ لینا اور خدا سے یہ فریاد بھی کر لینا کہ بھائی تمہاری فلموں کا مقابلہ بولی وڈ کے ریال باپ یعنی کہ بھائی سنی پا جی کے آنے والی مچ اویڈڈ فلم یعنی کہ بھائی گدر کے پارٹو سے باکس اپس پر نہیں ہونا چاہیے نہیں تو بھائی سنی پا جی جو ہیں وہ تمہارے ریکارڈز کے اتنے چیتھرے کریں گے اتنے چیتھرے کریں گے کہ بھائی اس کو گنتے گنتے تمہاری پوری فلمی کیریئر جو ہے نا وہ ہی ختم نہ ہو جائے میرے بھائی تو دوستو فائنلی بولی وڈ کے ریال ہی مین یعنی کہ بھائی سنی پا جی کی آنے والی مچ اویڈڈ فلم گدر کے پارٹو کا ٹریلر لانچ ہو چکا ہے میرے بھائی اور کل میں کیا بتاؤں آپ لوگ کو جیسے یہ ٹریلر کا لانچ ہوا اور ویسے آپ لوگ کو یاد ہوا کہ بھائی اس فلم کے ٹریلر کو لے کر میں یہ جانکاری آپ لوگ کو پہلی دے چکا تھا کہ بھائی اس فلم کا ٹریلر لانچ کیا جائے گا پورے ویسو میں اور بھائی کل جب یہ ٹریلر لانچ ہو رہا تھا تو بھائی میں خود کو کافی مجبور اور بہت ہی اسہائی محسوس کر رہا تھا کہ بھائی گدر گدر مچ آ رہا اور اس گدر کے گونج میں آپ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا کیونکہ بھائی کل میں ٹرین میں تھا سفر کر رہا تھا یہ بات تو آپ لوگ کو میں نے آج صبح میں بتائی بھی تھی اور آج مجھ سے ایک بہت بڑا بلنڈر بھی ہو گیا کہ بھائی میں گھر سیدھا نہ آ کر گلتی سے سینیما گھر پہنچ گیا اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی راکی اور رانی کی پریم کہانی سینیما گھروں میں رلیز ہو رہی ہے تو بھائی اس فلم کو گوراکپور میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد گھر چلتے ہیں اور بھائی ان دونوں فلموں کا ریویو آپ لوگ کے سامنے کر دیتے ہیں لیکن بھائی جب میں سینیما گھر میں پہنچا گوراکپور کے تو بھائی وہاں پر مجھے یہ جانکاری ملی کہ ارے بھائی یہ فلم کل رلیز ہو رہی ہے آج نہیں شٹیا گئے ہو کا تو بھائی میں نے ان کو بولا دیکھ نہیں رو داڑی پک گئی ہے تو شٹیا ہی نہ چاہوں گا تو بھائی فائنلی میں پھر گوراکپور واپس آیا وہاں سے ٹرین پکڑا اور گھر پہنچتے پہنچتے بھائی سام ہو گیا چھپڑا پہنچا ہوں ابھی گھر میں آیا ہوں تھوڑا سا ریشت کیا ہوں اور پھر میں نے بھولا کہ نہیں دیر ہی نہیں کرتے اور سنی پا جی کی آنے والی اس مچ اویٹڈ فلم کا ٹریلرز آ چکا ہے اس کا ریویو آپ لوگ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو بھائی کیا ٹریلر ہے سنی پا جی اپنے پرانے رنگ میں رنگے نظر آ رہے میرے بھائی جس طرح سے بھائی وہ ڈائلوگ بول رہے ہیں نا میرے بھائی جس طرح سے وہ ڈائلوگ بول رہے ہیں نا پرانے والے دن یاد آگئے مزا آ گیا مزا آ گیا ٹریلر کو دیکھیں میرے بھائی وہ ہتھوڑا جس طرح سے ہاتھ میں اٹھاتے اور بھائی جیپ کے جو چکنا چور کرتے ایک ہتھوڑے میں وہ تو اور بھی زاندار تھا اور اس کے بعد بھائی پاکستانی آرمی کی جو دھنائی ہاتھوں سے اور لاتوں سے جو کٹائی کر رہے ہیں میرے بھائی سنی بھائی اس کو دیکھنے کے بعد تو بھائی پورانے دن یاد آگے سنی پاجی کے یعنی کہ بھائی سنی پاجی نے اپنی آنے والی اس فلم کے مادیم سے یہ بات تو کلیر کر دی ہے اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں کہ بھائی اس فلم کے مادیم سے سنی پاجی جو ہے بھائی پورے پاکستان کو چکر کی طرح گھما کر رکھنے والے ہیں وہ پیہ اٹھایا ہے نا ہاتھ میں بھائی اسی طرح سے پورے پاکستان کو وہ گھما آنے والے ہیں اور بھائی نوڑ اوٹ ٹریلر اتنا ساندار ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جنتا یہی بات کہہ رہی ہے کہ بیٹا سینیما گھروں میں اس بار سکھے نہیں روپے اچھا لے جائیں گے روپے سنی پاجی کے ایک ایک ڈائلوگ پر تو دوستو واقعی میں گدر کے پارٹ ٹو کا یہ ٹریلر بہت ہی ساندار ہے میرے بھائی اور اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میں دل سے ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھی ایک کمی کھل رہی ہے میرے بھائی اس فلم میں ایک کمی اگر وہ کمی پوری ہو جاتی نا تو بھائی مجھا آ جاتا آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ اکثر میں کسی بھی فلم کا ریویو آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں بھی فلم کا ٹریلر کا ریویو آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ بات میں ہمیسہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک دمدار ہیرو کو اس کا ہیرو گری دکھانے کا موقع تب ہی ملتا ہے جب اس کے سامنے ایک دمدار ویلین ہو میرے بھائی اگر اس فلم میں بھائی بولی ووڈ کے لیزنٹ خلنائکوں میں سے ایک یعنی کہ بھائی امرش پوری صاحب ہوتے تو بھائی مزہ آ جاتا بھائی دونوں کی زگل بندی پاکس اپس پر دیکھنے لائک ہوتی یعنی کہ بھائی سنی پا جی کے اگریشن کو روکنے کے لیے ان کے اگریشن کو اور وڑھانے کے لیے ایک اگریشنی ویلین کا ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھائی اس فلم میں جو مکہ ویلین کے کردار منظر آنے والے جو کلاکار ہیں وہ امرش پوری کی کمی کو کس طرح سے بڑھتے ہیں لیکن بھائی سنی پا جی بھائی نے تو اپنے کردار کے مادیم سے تارا کو یاد دلا دیا ہوئے تمہیں تارا کو نہیں پہ جانتے ہو ارے دوسمن ہول کے سینہ سے پوچھ لو کہ تارا کون ہے تو دوستو واقعی میں ٹریلر بہت ہی زبردست تھے اور اس ٹریلر کو جس طرح سے پبلک کا سپورٹ مل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ کہنا کتا ہی غلط نہیں ہوگا کہ بیٹا گدر گدر ہی ہے اس سے خلواڑ مت کرنا بھائیہ نماز پڑھنے جا رہے ہونا تو خدا سے یہ دعا مانگ لینا کہ بھائیہ آپ کی فلموں کا ریلیس ڈیٹ گلتی سے باپ کی آنے والی فلم کے ساتھ میں کلیس نہ ہو جائے میرے بھائی تو باولی وڈ سے چڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل یعنی کی وار انجیکشن کو لیکن سکرائب کرنا نہ پھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بھائیکن کو جوڑ دوائی گا